بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں بنا رہی ہوں چکن ریشمی کباب تو اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ پیاس سبز مچ اور یہ چکن کا پیس ہے یہ اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کے اب میں ریشے بنانے لگوں اور یہ ہم نے لے لیا ہے سابت دھنیا اور سب سے پہلے ہم دال کو بوائل کر لیتے ہیں ہم نے بوائل کر لیا لیکن یہ تھوڑی سخت ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اور پانے ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا اور گلا لیں گے ایک بار پھر پریشن لگا لیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ گل جائے ہم نے بوائل کر لیا اب ہم اس کے اس طرح کے ریشے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کے ریشے بنائیں گے اور ساتھ ہم نے دال کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کا ایسے پکڑ کے اس کو ایسے ایک ایک ایسے ریشے بنانے ہیں ریشے بہت سے اچھے اور مچھے والے بنائیں گے اچھے کا ریشمی کباب ہے نا اس لیے اس کے ریشے بنانے ہیں ویورز یہ دیکھیں ڈال ہماری بہت اچھی طرح سے گل گئے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس بہت میں نکال کے چندی کر لیں گے اور اس کو چھوک کر لیں گے بلینڈر میں ڈال کرنا اچھی طرح اس کو ٹھنڈا کر کے تو ہم چوب کر لیتے ہیں یہ چکن کے ہم نے ریشے بنا رہی ہیں اس کو بھی چوب کر لیں گے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو بھی اور باقی چیزیں ہم بعد میں مکس کرتے ہیں میں پہلے ان کو اچھی طرح سے چوب کر لیں میں نے ڈال کو اور چکن کو اچھی طرح سے چوب کر لیا اب میں اس میں کچھے مسائلیں ڈالوں گی یہ میں نے پیاس دو اس کو چوب کر کے رکھ لیا تھا یہ ڈالوں گی یہ سبز میچ بہت ہی مزے گے اور بہت اچھی کباب بنتی ہیں اور یہ ثابت کوٹا ہوا گرم سالہ میں نے پیسا ہوا رکھا ہوا یہ ڈالیں گے یہ سورخ میچ ڈالیں گے ہم اپنے ذائقے کے حساب سے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے پہلے بھی ہم نے نمک ڈالا تھا اس میں اور یہ ہم سبز دھنیا ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت پیاری خوش بہا آ رہی ہے اس کی اور بہت ہی مزے کے ٹیس کی کباب بنیں گے میں اس کو مکس کروں پھر آپ پہ کھاتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے چوب کر کے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے کباب بناتی ہوں یہ دیکھیں ایسے اس کے کباب بنانے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی تیس کی کباب بنانے ہیں اس کا ہم ہیں بہت ہی اچھے اور بہت ہی تیس کی کباب بنانے ہیں اس کو ہمیں گے اس کا ہمیں گے آگے یہ دیکھیں ایسے کباب بنانے ہم نے اس کے کیا چکن دیش میں کباب ہیں یہ یہ ایک ادد انڈا لے لیا ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم کباب کو فرائی کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں فرائی کر اچھی طرح سے اس کو پھینٹ رہا ہے یہ ہم نے ایک پہن لے لیا ہے اب ہم اس میں گی ڈالیں گے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں کباب فرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو اندر لگا کے فرائی کرنا ہے خی repair بھرنی مو As بہب چہ سب there قبل سب تو ہم ان کے سائے چین کرنے گے اچھے کباب بنے ہیں کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے بنے ہیں بہت ہی مزیدہ میں آپ کو چیکٹوں سے بہت ہوں بہت ہی مزیدہ بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹس میں ہمیں ضرور بتانا اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ